خرشید تھا کس زور پر اور کیا بڑھ کے نکلا تھا کمر خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے نکلا تھا کمر بے پردہ جب یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ وآلہ نے یہ حدیثان دا ترجمہ میں کیتا ہے وہ ایک صحابی جڑے نے انہاں فرمایا ہے پئی امنا دلال آپ دا چیرہ اس طرح جس طرح چوٹھویں دا چلنے تو ایک صحابی نے عرض کی تھی آپ دا جڑے گردن مبارک ہے وہ اینجے جی میں چاندی دی سورائی ایک صحابی کہنے لگا آپ دی کردن دی رنگت دی چمک انجے جی میں تلوار دی چمک یہ سارے گلن پہ کرتے سن تو اتوں شیرِ خدا آگئے مرتضی آگئے وفادار آگئے جانسار آگئے وہ آگئے جن کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے وہ آگئے جن کا ذکر گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑ ہوا جن کے لئے حضور نے فرمایا نہ فرمایا ابو بکرن کا اینیہ ابو بکر انجے جنج میری آن اکھاں وعمروں کا اوزنیہ تے عمر انجے جی میں میرے کننے فرمایا عثمانوں کا راسی عثمان انجے جی میں میرا سرے فرمایا وہ علی ینکروہ تے علی انجے جی میں میری جان ہے عالی ہائیدری چمل چمل کری کری انہیں ورنات صحیح لینا چاہیے دیں گاج واجگے عالی ہائیدری جو عالی ہائیدری نال 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 تحقیقی بھی لوا دیتاں جی کوئی شاک کے جنا رہا ہے انہوں سنتے رہے ہو بھائی ذکر و علی عبادت انہوں تو سنتے رہے ہو آدھے عبادت ساری کر لئی وہ تشریف لے آئے ہو انہوں آن کے عرض کی تھی یہ سارے سنگی گلن پہ کر دے بسم اللہ یہ سارے سنگی کلام کر رہے ہیں وہ تو مولا مرتضیٰ پاک نے آن کے فرمایا گلنے ہیں اے جیڑا سنگی چاندہ علی گل کر دے بھی ٹھیک ہے جیڑا سنگی سرائی علی کر دے وہ خیال نہیں خیال ٹھیک نہیں لیکن جیڑی گل مولا مرتضیٰ نے کی تھی ہو سنو فرمایا تم سب اپنا اپنا خیال پیش کر رہے ہو بات حقیقت میں یہ ہے کہ یہ ساری اشیاں مصطویٰ کے صدقے میں ہیں اور جو صدقے میں ہو وہ مثل نہیں ہو سکتی یہ مصطویٰ کے صدقے میں ہے اے کس چیز کس چیز کو مثل قرار دوگے یا تشویر جس چیز سے دیتے ہو اس میں وہ حسن ہی نہیں وہ ہی نہیں سکتا ہاں اس حسن کی جلک کہہ سکتے ہو جلک ہو سکتی ہے مگر وہ اس کی مثل بھی نہیں چونکہ دنیا کے ہر حسن کی اصل کا نام محمد عربی ہے ہر حسن کی اصل کا نام محمد عربی ہے ہر حسن کی کیوں حضور خود فرماتے ہیں کہ جب میرا نور تخلیق ہوا تو کوئی شیعہ ہی نہیں تھی فرمایا لمجکن بھی ذالک الوقتیں لوہوں ولا کلموں ولا جنتوں ولا ناروں ولا ملکوں ولا سماوں ولا اردوں ولا شمسوں ولا کمروں ولا جنیوں ولا انسی تو جب کوئی شیعہ تھی نہیں تو مثل کیسے ہو سکتی ہے جو سب سے پہلے ہیں زرہ زور سے بولو زور سے بولو زرہ زور سے بولو زرہ زور سے بولو تو میاں میاں مثل کیسے ہو سکتی ہے یہ مولا مرتضاء نے فرمایا بس میں تجھے کہتا ہوں لَمْ وَرَمِسْلَهُ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ نہ پہلوں میں مثل ہے نہ پچھلوں میں مثل ہے وہ تنہا ہے وہ اور وہ تنہا ہے توہیدیں دو ہیں ایک توہیدیں علوہیت ہے اور ایک توہیدیں رسالت ہے توہیدیں علوہیت یہ ہے کہ اللہ تنہا ہے کوئی اس کے سوا علاہ نہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں اور توہیدیں رسالت یہ ہے کہ مصطفیٰ تنہا ہے کوئی مصطفیٰ کا حق مثل تے کرو ہی نہیں ہون دیتی ہے باروں کتھوں ہونی ہے اوہ بھائی کرو مثل نہیں مثل کل تو امام حسن بھی نہیں اور کلی مثل تو امام حسین نہیں کہ آپ نے مولا علی کا وہ جملہ نہیں سنا جس میں وہ فرماتے ہیں الحسنو اشباؤ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کھانا من الصدر الراس کہ حسن مجتبا پتر میرا سینے دلائے کے تصر تک شبیہ رسول ہے اور دوسرے یہاں سے لے کر قدموں تک شبیہ ہیں اللہ کو مشکل گیا تھی کہ ایک ہی کو پورا شبیہ بنا دیں کچھ سمجھ آ رہی ہے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ پورے حسن کو شبیہ بنائے پر نہیں بنایا عدہ شبیہ کہ عدہ دوجہ نو شبیہ بنایا پھر سیدہ تیبہ تاہرہ عارفہ کاملہ راقیہ زاقیہ مزکیہ مرتبہ اے حضرت خاتون جنت پا سلام اللہ علیہ جب اس گھو مستفع بیٹھیں کچھ عطا کریں تو لگتا ہے کہ مستفع عطا کر رہے ہیں سونے میں جاغنے میں بولنے میں چپ رہنے میں ہنسنے میں رونے میں چال میں ڈال میں مکمل شبیے لیکن خاتون ہے لیکن عورت ہے پھر مثلِ کامل نہیں ایک اللہ سمجھ سکتے ہو تو سمجھو پھر مثلِ کامل نہیں پھر مثلِ کامل نہیں چونکہ حضور مرد ہیں وہ عورت ہے اور یہ جو دو مرد ہیں حسن اور حسن ان کو نصف نصف شبی بنا اور جنہیں مکمل شباہت بخشی ان کو عورت بنایا تاکہ کرومی کوئی اے نہ کہہ سکے کہ اسی کاملِ مثلہ جیدی کروم مثل کامل نہیں باروں کسی بارے تکیر کچھو بارے ہاتھ بارے ہاتھ کچھو اور یہ اور اچھے سن لو یہ تو خون کی بات ہے چلو اصحاب کی کر لیتے ہیں جو جنتی ہیں جو مغفور ہیں جو جنتی ہیں جن سے اللہ راضی ہے جن کے سروں پر وہ سیرہ ہے مغفور ہونے کا ان سے بھی ایک دن فرمایا عن عبداللہ بن عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نعن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الوصال قالو رضوان اللہ تعالی علی مجمعیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ کا تو واصل ہو فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سم مقال انہی 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 لسٹو مسلکم و انہی اتعامو و اس کا فرمایا سنو میرے سیادہ تو آڑے بچوں کون ہے جیڑا میری نسل ہے آج ہے تیرا کیا کھو سبحان اللہ سبحان گھروں بھی مثل باروں بھی مثل اچھا بولو نہیں گھروں بھی مثل اچھا بولو باروں بھی مثل شاہ جی حضور غریب نواز بندہ پرورت وڑا عقیدہ سنو کے کلے جا ٹھٹا ہونے سید کو ہونا بھی ایسی چاہیے اور سید ہونے کا حق کی یہ ہے کہ یہی عقیدہ ہو جو مولا مرتضاء کا ہے مثل نہیں مثل حضور دی اچھا بولو حضور دی مثل واللہ آہے لازم یہ شاعر اپنا اپنا خیال پیچ کرتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو جی حق قدا ہے حق تو بابی آمد رہتا کوئی کوئی نہیں ہویا تو سید کی سمجھتے ہو حق قدا ہوئی ہے یہ خیال رضا ہے مصطفیٰ اس سے بھی برات خیال اچھا ہے خیال میرے علی اچھا ہے انہاں کہا نا دھولن کے آمد کہا کے نہیں کہا وہ انہاں دل کر دیا نا کچھ آکھا دل کر دیا کچھ آکھا اے ہی نہ سمجھو جس جو آکھ ہے وہ انجی نے اوہ دے تو اگے نے دیکھو اگے اگے یہ لفظ صرف اس بندے کی پرواز ہے مصطفیٰ کا مقام نہیں تیان رکھے یہ لفظ صرف اس بندے کی فکری پرواز ہے مثلا وہ کہہ رہا ہے جس طرح بھی کہہ رہا ہے آلہ حضرت نے جیسے فرمایا سر طابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھور سر طابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھور لب پھور دہن پھور بدن پھور زکن پھور ہے واللہ جو مل جائے میرے کل کا پسی اے اصل میں وہ یہ آمد رضا ہے جڑا گھنڈینیاں بچڑا لانی انجھ فضل تو ہو جائے تو گھنڈینیاں لیتے بھی ہو سکتا ادا انکار نہیں پر تین سو پندرہ علوم پر مہارت کامہ رکھنے والا آمد رضا لکھتا بعد میں ہے حدیث پہلے پڑھ لیتا ہے تو یہ تو حدیث ہے نا انہ سبن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا واللہ ما شمام سستو حزتو ولا حریرہ الجنم انکف رسول اللہ فواللہ ما شمام تو مسکتو ولا اپیرہ اتیب بن راہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواہ المخاری فرمایا اللہ کی قسم میں نے ریشم بھی اتنا نرم نہیں دیکھا جتنا مصطبا کی تلی نرم دیکھی ہے اور میں نے دنیا میں کسی پھول کی وہ خشبو نہیں سوں گی جو مصطبا کے پسیدے میں پاہی جان گے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبائک سارے بولو لبائک یا رسول اللہ انہوں بولو لبائک یا رسول اللہ دونوں آپ کھڑے کر کے بولیے لبائک آپ سمجھیں یہ ترجمہ کر رہے ہیں اعلیٰ ہاں 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 وہ میں ادر آمدہ منا وہ یہ اعلیٰ حضر پر لبی نے کہا کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ تو مانگے نہ کبھی اترم چاہے نہ دلن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سیدہ پاک کے نام برنا ہاتھ سکنج کر لے سر اور یہ چشتی صاحب کو میں ان کو تھوڑا تھوڑا سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں شاید کم جاب ہو جاؤں آج جاڑی بھی تھوڑا جہ سب تھوڑا ہونو دیوان زندگی میں تو بھی سیدہ زہر پاک کا نام لیتے وقت لوگوں سے یہ نہ کہنا کہ بولو ہاتھ ہاتھ بھی گھنڈی کراؤ جو جو مرضی سا لیکن جب بی بی کا نام آئے تو آپ خود بولا کریں سر نیچے کر لوں اور عدب سے بات کر اور یہاں کوئی خبردارات کڑا کرے بی بی کے نام یہ عدب ہنج 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 کہ ہم عدل دیڑے ہنج ہونگے نا لوگ سبھانا اپنے سروں کو جبھالو جے کدی اتھ یادت پہی ہوئی تو اتھ آپ ہی پہنے جہ 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 وہ 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 پتر جہ 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 آنے نے آیت جہ جہ آنے آمہ عبداللہ بن مکتون ایک صحابی نابی نے وہ تشریف فرما تھے جہ 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 آیت کی خبر ملی لاتھی تکتے تکتے حضور کی خدمت میں حضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور اتھے بھی کوئی نہیں دیدہ تو اتھے بھی نہیں ہونا آپ نے فرمایا اس اندہ پن کی بات نہیں آئے امروز گر نبی نی تو اگر روح سنم را امروز گر نبی نی تو اگر روح سنم را فردہ روح 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 جان نا چشن آس عابد شدی زاہد شدی صوفی شدی لیکن عاشق نشدی تو جلوائے جان نا چشن انا دا ترجمہ نہ میں کر دا بس اتنا کافی ہے میرے کلجے کے ٹکڑو جدہ اونا کے حضور میری آئے تھے اکھا نہیں اتھے بھی نہیں فرمایا عبداللہ مکتون کے بیٹے انا کھانی گل نہیں انا کے حضور ظہر انتے آیت میں چھئے جڑا اتھے نبی اتھے بھی فرمایا یہ غور گل کی فرمایا یہ غور گل جڑا اتھے بے عدب قیامت اے جڑے بھی بے عدب ہی ہوئے گا تو جڑا اتھے سر جگا رہا ہے قیامت کے دن بھی وہ سر جگانے والوں میں ہوگا یہ التجار کہ آپ دی خدمت عدب نہ لی التجار نقیب ہوتے ہیں اور خطیب ہوتے ہیں چونکہ اثر میں ہمیں جوش ہاتے نا جب آپ لوگ بولتے نقیب کو بھی خطیب بھی مجھے بھی سب کو یہ ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ جب آگے سے لوگ بولیں گے نا تو ہماری وہ جوش ہاتا ہے اور ہمارا دل کرتا ہے یہ اور بولیں اور ہاتھ اٹھائیں پھرہ بھی دل کرتا ہے لیکن جوش کے ساتھ ہوش کو نہ جانے دینا جوش کے ساتھ کبھی زندگی میں ہوش کو نہ جانے دینا اس لیے کہ یہ مقام عدب ہے نفس گم کر دا می آید ہے یہ زین میں رکھنا تو میری جان اب یہ اللہ حضر بریلوی پھر لوٹتے ہیں اس ذکر کی دل روح بھی بھول حضور کا چیرہ کیا بہت بچال حضر بریلوی نے خیال گجرے میں کی کہہ دیا کہ تیان رکھ ہے بہت بچال حضر بریلوی نے حیال کیا کہ میں نے کیا کہ دیا روح مصطفح کو بھول کہ دیا تو بھول کہاں اور روح مصطفح کہاں تو اگلے اکلام میں خود ہی فرماتے ہیں کیا ٹھیک ہو کیا ٹھیک ہو اے ہنڈ کر سمجھو کیا ٹھیک ہو کیسے ٹھیک ہو روح نبوی پہ مصطفح کیا ٹھیک ہو روح نبوی پہ مصطفح مصطفح گل چونکہ وہ کہہ گئے تھے نا لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول تو بعد میں کہتے ہیں کیا ٹھیک ہو روح نبوی پہ مصطفح گل اوے پامال جلوائے کفی پا پامال پامال آدھے رونڈنا کینو آدھے پامال جلوائے کفی پا ہے جمال گل نہیں سمجھ آئیجے فرما دے نا اوہ دے چیرے نو گل کہنا کہنج ٹھیک جدے پیر دی تلی نو اگر پھول تک لبے تو پھول کا جمال ختم ہو جاتا ہے تو جس کی تلی پھول کے جمال کو ختم کرتی ہے اس کے چیرے کی خوبصورتی کا عالم کیا ہے سمحان کوئی سمجھ آئیجے یہ سب کا خیال ہے سب کا کیا ہے یہ علماء کا بھی کیا ہے حضور خیال سے پرے پرے رہے ہیں حضور خیال سے پرے پرے رہے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں اے حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کہا یا رسول اللہ تسول اللہ نو تک لے فرمایرائے تو ربی بھی اکسن سورہ انہا کہا یا رسول اللہ اللہ کیے ہو جائے اللہ کیے ہو جائے حضور خموش ہو جائے پھر فرمایے یا بابک انظر علیہ ابوبکر میرے تک جدہ ابوبکر صدیق نے تکیا اگلا جملہ سنو حضور نے فرمایے یا بابک من رانی فقدرالعق جس نے مجھ محمد کو دیکھا اس نے چلوائے خدا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیراری تاجدار ختم یہ یہ میرے بچوں کیا چیرہ ہے وہ وہ جرار شاہ صاحب پڑھ رہے ہیں اللہ دیتا ہے میں پتہ نہیں کسی ہو رہی دنیا ہے وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ چیرہ کیا ہے وہ جو انہیں چیرہ پڑھا حضور کہا تو خیال ہے نا اے امران میاں میرے بیٹے اور شاہ جی حضور غریب نواز سارے سنگی جتنے سعید سادات بیٹھے ہو تو آڑیاں جتیان دلے لگنہ لی مٹیتے میں قرمان جاما یہ خیال نے نا اے تیرے اے آزم صاحب دے بھی خیال انہیں کہتوں مجھے میرا معبوب نہیں ڈٹھا جن وے کچھن شرما تو اگلی انگلہ انگلہ کہتے ہیں ہاتھ یہ پھلان وچ پاوے ہاتھ پھلان وچ رل یہ خیال نا یہ سارے کیا ہیں اچھا بولو موچ خیال یہ ذہن مجھے رکھیا یہ خیال نا آمنا دلالدی انہ خیال تو ماورا کوئی زبان ایسی نہیں جڑی عزور دے عزور دے حسندہ یعطا کرسکے رب کائنات کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کوئی زبان جبریل دی بھی نہیں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں جبریل کی بھی نہیں جبریل کو بھی مرفتی رسول اللہ کی نہیں ہے میں تو انکلمہ پڑھ کے کہنے ہوں رب کائنات کی قسم جبریل اگر لو عاشا جبریل علیہ السلام اگر زندہ رہے جبریل الفہ میہ الفہ میہ اگر رکھو کا ساتھ جبریل کی عمر ہو تو وہ مصطفیٰ کی مرفت کے چوتھے سے تک بھی نہیں پورچ سکتا یہ خیال درویش نہیں یہ قول عبدالعزیز دباؤ عبریل شریف میں ماروز کہوں واللہ العظیم جبریل تو ساتھ نراز نہ ہو کم غردہ ہو جانا اللہ یہ رحم کرے ٹیم بھی تھوڑا ہے میرے کھل میرے کلیجے دیو ٹکڑے فرشتوں کو سننا فرشتوں سے زیادہ علم تو اولیاء کے پاس ہے علماء جب تشریف حرمان صرف انہ واس دے گھل سارے ہواستے تسوان خلی سمان اللہ کرنے فرشتیاں کلو چوک خائل اولیاء کے پاس ہے چھڑ محمد چھڑ چھڑ محمد ایک علماء علماء سنت آپ کے اقدام مبارکہ پر آتھ رکھتا ہے فقیر اور معافی کے ساتھ عرض کرتا ہے ایک عدی شریف ہے عبداللہ بن عباس راوی نے کہ حضور نے فرمایا قیامت علی جبریل ہمیں عرش کے سامنے سجدہ کرے گا تو جبریل کو آواز آئے گی جس کی وجہ سے جبریل متعجب ہو جائیں گے اور سجدہ کریں گے اور کہیں گے یا اللہ ایک گھل نے تاچو پیچ مفتلا کر دیتا ہے اللہ فرمائے گا کھیڑی جبریل ارز کرے گا کہ دوزخ بچوں ایک آواز آتی ہے یا حنان یا منان یا حنان یا منان اللہ فرمائے گا اٹھ جبریل سر چک لینگے جبریل اللہ فرمائے گا جا ازاب الان جا دوزخ میں اور اس بندے نوں کٹ کے لیا اخ اس کو نکال کے لیا دوزخ سے جو یہ کہہ رہا ہے یا حنان اور یا ان جبریل آمن گے بھو آب جا من گے اندروں دروہ آئے گا مالک جو دروہ ہے جہنم کا جبریل کہیں گے اللہ نے پیجے ہے اندروں وہ بندہ کٹ کے لیا جڑا یا من نان کہہ رہا ہے دروہ اندر آ جائے گا دوزخ میں میں یہاں رہ کے بات کروں دروہ اندر آ جائے گا دروہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں وہ دوزخ میں جتنے لوگ جلنے والے ہیں ان سے اتنا زیادہ واقف ہے کہ ماں اپنے بچے سے بھی اتنی واقف نہیں یہ گلنہ سن دے پھر یہ حدیث شریف ہے اتنا وہ جانے گا اہل دوزخ کو کہ ماں اپنے بچوں کو بھی اتنا نہیں جانتی جتنا دروہ جاندہ ہے وہ دروہ اندر آ جائے گا جہنم بیچ وہ پوری جانم پھرے گا پھر مڑ کے باہر آئے گا پھر جبریل نو آکھے گا جبریل وانجی اللہ نو جا کے عرض کر یہ تھے لکڑ تے بندے تے لوہ تے وٹے ایک ہوئے ہوئے بندے لوہ لکڑ تے ایک وری میرے نہ بولو بندے لوہ لکڑ تے ایک کوئے ہوئے میں نو کونی جی لبدا پھر بندہ اے کون کہے گا میں تھوڑا جا اچھا سمجھ ہوں اہنی وہ جتے صرف جگانی علا مقام ہیں وہ ہو رہے تھے بولنے علا اے دروگے دا سے کرے اچھا کون کہے گا دروگہ اندروں پھر آیا ہے انہوں ایک نہیں لبا سن دے پھو جیڑا بول دا بھی پیا ہے پھر بھی نہیں لبا بول بھی رہا ہے پھر بھی اچھا بولے اے دروگہ ہے آن کے جبریل سے کہے گا جا جبریل واپس لوڑ کر پھر سجدہ کریں گے اللہ فرمائے گا اٹھو جبریل ہون کی اگر وہ بندہ دونڈن تکیا ہے دروگہ لبا کوئی نہیں اللہ پاک فرمائے گا مہتنو دست داما تو جاؤ دروگے نو آق وہ فلانے کونے پھلانے اسے دوزگ پھلانے پہندے پھلانے کونے میں وہ فلانی فلانی حالت میں بندہ موجود ہے لہو جی گل سن لیں گے ہونو دروگہ دروگے کو جا کر جبریل بتلائیں گے ٹائم تھوڑا گل نمی ہے مقامہ بہلے نہ کو جا کے سارا کچھ نشانی نشونی تھا ٹھوڑے کٹ لیا اون اے نے ملائکہ ارز کرا اون غلام رسول کے آئے پھر اون اگوں آپ صاحب کرام جا کے لا لینا اگوں کرام صاحب جا کے کرنا جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا اب ذرا بخاری شریف کی حدیث سنے جاگ دے پہ ہو اون ذرا بخاری شریف کی حدیث شریف سنو حضور نبی پاک صلی اللہ سلام فرماتے ہیں ان ابی سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ 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 سلام ما مجاد لہ تو آخذ دیکم فی الحق سواہانا اخوانو نا کانو یسل نا مانا ویحصور نا مانا ویحج نا مانا فان خند اون اے درہ ان چاک کے ان اے یا مطلب حضور برمان مومنین کاملین صالحین اللہ نل کرن کے بحث اچھا بولو کے کرن کے تقرار کیا کریں گے تقرار کیا سنو کیا ہے تقرار کسے کہہ دے آئے 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 لیکن ندی تشریف آئے بڑی خطرناک ہے فیل حق کے اگے یہ بھی ہے نا وجود ہے فیل حق کے آج دنیا دنیا میں کسی نے اپنا حق لینے کے لیے اپنا حق لینے کے لیے اپنا حق دنیا میں اپنا حق لینے کے لیے کسی نے اتنی تقرار نہیں کی ہوگی کسی پندے سے جو ولی تقرار کریں گے اللہ سے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جن کو اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا آ یہ حدیث شریف سن لوگے تو قیامت تک نہیں جواب دے سکے ان جو نہیں شیئر تک ہیں اچھا جی اب یہ میرے علماء بھائی بھی توجہ میں ہے نا کہ کوئی نہیں آجی سن نی بدبخت کوئی نہیں اے ذہن جرک ہے ہاں بدبخت تو وہ سن نہیں ہے جو سن نی ہو تو بدبخت نہیں ہے نا رہے تکبیر نا رہے رسالت نا رہے ہے اگل زنو مسیطہ بنا وہ تس چندے دے وہ تس مدرس بنا وہ تس رات تی دا دا بجے پہ مصطبا کریم میں بلان سجا وہ تس حضور غوث پاگ یار وی منا وہ تس اول یاد نام ہوتے پھڑکو تتر کو تس تج جانمی وی تس نا نا توبہ ایڈا اندیر ایڈا جانمی تر جانگے اور یاد اکھلو نال انہوں یو کڑ لے جانمی رین نہیں دینگے اچھا سنو اے بحاری دی حدیش شریف اب وہ فرشتے جب وہ مومنین یہ کہیں گے وہ پہلی حدیش یاد ہے نا پہ یو دروگ بندہ لپا اے اچھا بول بندہ کتنے سن ہمیں صدقے جان کتنے سن تل لپا بھی وہ بولتا بھی پیازی فر بھی لپا یا حنان یا منان کیا بھی لیا سی فر بھی لپا آواز آرہی سی فر بھی لپا اتھ ہی دے آو نا آواز آرہی سی فر بھی لپا جیڑا ماں تو جدو مومنین اللہ کے ساتھ بحث کریں گے تقرار کریں گے اللہ فرمائے گا چھپ کرو پہلی تگھر لے تھوڑا جگہ اور کرو یہ بحث کریں گے کیسے اللہ سے بحث کر سکتے تقرار کر سکتے ادھا مطلب ہے کہ اندروں آپ کرائے گا کوئی سمجھ نہیں آئی اور کوئی سمجھ نہیں دیا اور دیوانے ہو جی اللہ نہ چاہے تقرار ہو سکتی اللہ چوب کیوں ہے تقرار دلایا کیوں ہے تاکہ سارے معاشر میں پتہ لگ جائے جو میرے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور قبلہ آجے میں حسنین کریمین دی مولا حلی دی سید صدیق اکبر دی بڑیا حسنین دا آجے ذکر نہ پیتر دا اے حسنین غلامہ دا ذکر ہے آجا اللہ جی کیولہ پھر اللہ فرمائے گا از حبون از یاد رکھنا اس عدیس میں اللہ پاک نے فرمایا یا جبریل از حب الان نار تو وہاں چونکہ جبریل اکیلہ تھا اس لئے اللہ نے خورمائے از حب از حب از حب از حب ایک حب از حب دو حب 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 میرے علی بھی حب شاہ جی تو سارے وڑکے حب تو ایک تے نہیں پھر رب نے فرمانا از حب جاؤ جہنم میں جاؤ اے اپنے عبدیاں نو آخذ تو کبراو نا آگے سنو او جہنم میں عباب نہیں او دو زخ ہے عباب انہو پتا کنہو ساڑ نا تو کنہو انہو خبر ہے کنہو ساڑنا ہے دیکھیں نو نہیں او وابن نہیں او دوزق بھی مومنہ ہے زین میں رکھنا دوزق مستویٰ سے محبت کرتی ہے زین میں رکھنا جنت بھی مومنہ ہے زین میں رکھنا لوہ بھی مومن ہے کلم بھی مومن ہے عرش بھی مومن ہے کرسی بھی مومن ہے لمیہ نہ چھیڑو خدا بھی مومن ہے تاجدار ختم نبو آج 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 آگے چلتے ہیں تھوڑا اب یہ آئیں گے جنہ میں اللہ پاک مت ہے کہ سننا چاہتے ہو اللہ پاک فرمائے گا چلے جاؤ فا آخر جو تو انہ کڑ لے آؤ کنہ انہ بھئی کنہ انہ وہ جڑی تقرار ہے وہ کہہ کی تھی وہ اکھن گے یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دوزق میں چلے جائیں اخوان انہ یہ ہمارے بھائی ہیں کانو سدو نمان ان نماز پڑھ دے رہے ساڑھے نال علماء دیں پہران دیات رکھ کے معافی نماز دیں گال نہیں معنا کا چکر کیوں علماء صاحب آپ دیں نام مغارق کیے عابد اکمل صاحب عالم نہیں ہیں آپ اچھا اور مزہ آئی نا کوئی علماء عالم ہو نا ہے جی علماء جڑے ہو نا حضرت جی معنا مع اچھا بولو معنا تقرار یہ ہے تقرار اے نہیں اکرنگی نماز پڑھتے تھے ان کو دو زنگ میں ڈال دیا اے نہیں اکرنگے نماز پڑھ دی ساڈین حل آئے 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 اور تو نے دو زنگ میں ڈال دیا وہ کہیں گے مولا تو قبول کر تیری مرضی ریجیکٹ کر تامی اے ایسی تیرے تقرار نہیں کر دے کہ رد کیوں کیتیاں نہیں تقبول کیوں نہیں کیتیاں قبول کریں تو رب رد کریں تو رب پر تون دیا رد پیا کر دیں جڑے ساڑھے آئے 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 پر پھر مارنو مجھتے ساڑے نال نال سند آئے تو اینہ نو چاہ کے دوزق میں سٹ چڑے اے جی انا دا جملہ ولیاں دا کے دا فا اینہ نو چاہ کے دوزق میں سٹ دیتا اگو اللہ یہ نہیں فرمائے گا چک میں فیصلے تے اعتراض کر دی چک یہ فرمائے گا نہیں چونکہ یہ سارا تقرار کرواجی آپ نے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاحب چھکتے بھی نہیں صاحب نے آتے بھی نہیں نہ رہے تکفیر نہ رہے رسالت نہ رہے حیدری اب شاہ جی حضور غریب نواز اندادہ فرمائیں جب یہ بات تو ہو جائے گی اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ جاؤ ہاں بھئی کہاں جاؤ دوزف میں جاؤ انہا اللہ اے نہیں فرمائے گا فلانی 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 اور وہ جڑے سردے پہ نگے وہ بول بھی نہیں رہے بھئی لبا 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 مالک نہیں مالک مالک انہو لبا انہا کسے کنوں نہیں پجھنا مالک مولک وہ دس مالک کسے نہیں بندے ساڑھے انہا نہیں کہنا اللہ فرمائے گا جاؤ فال خریجو کٹ لے آو نالی اللہ فرمائے سنو سارے انہو کٹ لے آوے محاری کے لفظ مرزے کی تون کٹ کے سمپرہ سٹ دے آوے قیامت آ سکتی ہے مرزا جیلمی جواب نہیں دے سکے گا اگلے جملے کا اللہ فرمائے گا بھا خریجو من عرب تم من ہم سب کو نہ نکال نا اس حس کو نکال لاؤ جسے تم پہ چانتی ہو تو آڈا نال سکی دی نا نال بولو نعرہ غوثی یا یا غوثی عظم نعرہ غوثی یا غوثی عظم اللہ محمد چار یا راجی حاج 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 حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید اب بتائیں اب بتائیں اب بتائیں مجھے من حرف تم من ہم جے بہاری نے لفظ کون بڑھا دیا گیا تو جے بہاری پیچے نکلا دس پتر مرز پپو تو کہتا ہے یہ کچھ کر نہیں سکتے تو زد ویچ وڑ جان گے ہینج بدیاں نو سجان کہ تُو میرا تُو میرا تُو میرا میرے علی چشتیوں کو اور مجدد نقش بندیوں کو اور اوصل اعظم قادریوں کو کھین چلائے اللہ محمد چار یار حاج 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 فرید یا فرید حق فرید یا فرید نعرہ گوسی آ جوانوں کو سمجھا رہی ہے میرے یو سمجھا رہی ہے انہیں فیس بک دے نادیاں بک ویسا سنوں گے او بھئی گھوڑ کرو کہ اللہ کیا بھرمار ہے ایز ابو جاؤ پاک رجوع انہیں کڑ لے آو من عرف تم من ہم دوزر خالیاں جتنے پہ سردین انہ پہ کڑ رہی ہے جن اچھا بھر جن خالی جان دے نہیں عرف تم کا مطلب یہ نہیں ایک اللہ جن انہوں تس جان دے اللہ سارے انہوں ہی جان دے اللہ سارے انہوں نہیں کڑنا جن انہوں میں جان دے انہوں کڑ کے لے جن کو تم پہ چان دے اب دل سے بتاؤ جن سارے کہ مالک کو تو ایک بندہ نہیں ملا اور یہ اگلا جملہ سنو حضور پاگرا یہ سارے آئیں گے جان 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 گے جوزق بڑکی ہوئی ہے اگ کتنی تیز ہے کہ لوہ لکڑ کچھ یاد جے کچھ یاد جے لوہ تے لکڑ کے بندے تے پتھر اک مک ہوئین اس اک مک ماہول بیج یار خونہ ہوں بے سوار رہیم اس ماہول میں جس ماہول میں جانم کے دروگے کو ایک بندہ نہ ملے اس ماہول میں علی حجویری اس ماہول میں میرے علی اس ماہول میں سیدنا عبدالخادر جیلانی اس ماہول میں نظام الدین علیاء اس ماہول میں مجددی علم ثانی جس ماہول میں نکڑ کے بندہ پچھانیاں نہیں آندہ اس ماہول میں یہ پہچان بھی لیں گے ہوا یوہر جون آم انہ نو چھت کے بار لے بیا اے میرے ہاتھ جڑے ہوئے بس ایک ہی غلق ارز کرنا آخر دس سو اے سارے کون نے سردار یا غلام اے جیڑے کڑنا لینے دوزر چونے کون نے تو پھر کر جا کے سوچنا ضرور جب یہ شان خدمتگاروں کی جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا حضور ورا ورا ہیں حضور کیا ہیں میرا دل ازلج کر دے میں چھے چھے کنتے تقریر کر میں مجبور بہت ہوں میرے وست مغفرتی دعا بھی کرے حاتمہ بالیمان دی دعا کرے حضور سید السادہ عالم سید سابر حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ قدسی آتا اللہ تعالی عمر ونفق اللہ المسلمین بفجوز ومد اللہ تعالی زل مستر شہد آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں آپ کا حضور غریب نواز حور اندلی بے مصطفی آپ کا بھی شکر گزار ہوں حضرت جی حضور آپ کا سب اور آپ سب بہت زیادہ کیونکہ ہم سب نے تو ادھر بیٹھ نہیں ہوتا ہے اصلی بات یہ ہے حضور نے فرمایا انہو حکم مبارک جس میں نتق مرد ایمان لیا انہو ست ست مبارک جنہیں ویکیان نہیں پھر بھی ایمان لیا یہ عذرات تو علم والے انہوں نے تو بیٹھ نہیں ہے یہاں آپ دنیا کے دن کے دھندے چھوڑ کر رات کو اپنے آقا کی یاد بسائے بیٹھیں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو دن دھگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ اس ادارے کی بنیاد رکھنے والوں کو اور جتنے حضرات نے قبلہ شاہ جی حضور کے ساتھ تعاون کی ہے اللہ سب کو نفع اور کمان عطا فرمائے والسلام